بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے سنے والے تمام ناظرین و سامعین خباتین و حضرات آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈی ہاؤس کے پلاتفارم سے درست قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم مزرد مورانہ مفتی تارک مزود صاحب دامد برکاتہ ماجی کی نشیست کے معزز مکرم مہمانہ محصد موجود ہیں سورہ نور امارا موضوع گفتگو اور سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 50 تک انشاءاللہ یہ تقریباً مکمل ایک رکوع ہے اس پر انشاءاللہ رزیز اس رکوع کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور تشریح اور ان آیات سے اللہ رب العزت کی جو مراد ہے اس مختصر وقت میں حضرت تارک مصود صاحب سے وہ مراد جاننے کی کوشش کریں گے اور جو بھی سوالات ہمارے ذہن میں آئے اس درمیان وہ بھی ان کے خدمت پر رکھیں گے جواب لیں گے تشفی کریں گے سب سے پہلے ان آیات کی اطلاوت اور ترجمہ کی سعادت آپ کی خدمت میں حاصل کروں گا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے پھر انہیں تہ برتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ اور آسمان میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مسئیبت بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی وَيُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْصَارِ رات اور دن کا وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتٍ مِّمَّا اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَ لَابَتْنِ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَ لَا رِجْلَيْن کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِعَ لَا أَرْبَعَ اور کچھ وہ ہیں جو چار پر چلتے ہیں یَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں وَاللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد مو موڑ لیتا ہے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں وَإِنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا بَلْ أُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں نازم موت سو آیات طویل تھیں زیادہ تھیں اس لئے وقت زیادہ لیا میں نے آپ کا ان کی تلالہ ترجمہ کی سعادت حاصل کی حضرت ففی طارق مسعود صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ حضرت صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے مختصر وقفے کے بعد تو سب سے پہلے آج کی جو یہ آیات ہیں تقریباً کوئی نو آیات ہیں ان کا ترجمہ تو میں نے گوشت گزار کیا ناظرین کے سعادت حاصل کی ان کی تشریح آپ سمجھانے کے مختصر تفہیم اور تشریح دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصولی علیہ رسول کریم پچھلے رکو میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک مثال دی تھی اور کافر جن اندھیروں میں ہوتا ہے وہ ایک مثال دی تھی کہ اس کے پاس راستہ نہیں ہوتا اب اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اور مزید دلائل دیئے اور بتایا ہے کہ یہ انسان ہے جو سیدھی راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کر رہا ورنہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ سرات مستقیم پر چل رہا ہے اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی بھی گواہی دے رہا ہے اس کی قدرت کی بھی گواہی دے رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کائنات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے یہ وہ کائنات ہے جو بزبان حال بھی اور بزبان قال بھی وہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہی ہے علم ترہ ان اللہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے یسبیح لہو من فی السماواتی بالارض کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے وَطَعِرُوا صَافَات خاص طور پر پرندے کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا واضح نمونہ ہے جو بہت بدیہی طور پر نظر آتے ہیں کہ ہوا میں معلق ہیں اڑ رہے ہیں قُلُّن قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِحَا ان میں ہر مخلوق اپنی نماز کا طریقہ اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہے اور اللہ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور تم نے جانا بھی اسی کی طرف لوٹ کر ہے تو اقل مندی کا تخاظہ یہی ہے کہ جانا بھی اسی کی طرف ہے بادشاہت بھی اسی کی ہے تو پھر بادشاہ سے دشمنی کرنا اور بادشاہ کے خلاف چلنا یہ بے وقوفی اور حماقت کا کام ہے پھر اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور مثال دی کیا تم دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے بادل چلتے ہیں پھر اللہ تعالی ان بادلوں میں جوڑ کر دیتا ہے بہت سارے بادل آپس میں آکے ملتے ہیں پھر ان کو تہبتہ بنا دیتا ہے بھاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ اس پروسس سے گزرنے کے بعد پانی جمع ہو جاتا ہے ان کے درمیان سے پانی برسنا شروع کیسے زمینوں کو سیراب کرتا ہے وہ اور پھر وہ آسمان سے برساتا ہے یعنی پہاڑوں سے پہاڑوں سے مراد یہ ہے کہ وہ بادل جو پہاڑوں جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے بادل ان سے برساتا ہے جس کو چاہتا ہے ان اولوں سے نقصان پہنچاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نقصان سے بچا لیتا ہے یعنی آسمان بھی اس کے کنٹرول میں ہے چاہے تو اسی بارش کو تمہارے لیے عذاب بنا دے اسی بارش کو تمہارے لیے رحمت بنا دے تمہارے لیے ایسی طاقت اور قوت اس کے پاس ہے اور یکادو سنا برقی ہی قریب ہوتا ہے کہ برق کہتے ہیں بجلی کو سنا روشنی کہ اس کی بجلی کی جو روشنی ہے جب وہ بادل گرچتیں اور مکرن پیدا ہوتا ہے ید حبوبی لبصار قریب ہوتا ہے کہ آنکھوں کی بھنائی ختم کر دے یعنی کیسی اس کی آسمانوں پر اس کی قدرت کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یقلب اللہ 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 دن اور رات کو بھی اُلٹ پُلٹ کرتا رہتا ہے ایسے جیسے ایک مثال دی جا رہی ہے جیسے ہمارے کنٹرول میں ایک یعنی ہاتھ میں ایک تھیلی ہو اس میں مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوں تو اپنے آرام سے ہم ان کو ایسے گھمارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پورا میرا کنٹرول ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ادھر رات کو اُلٹ دیا ادھر دن آگیا ادھر دن کو اُلٹا کر دیا ادھر رات آگئی ایسے ہی ہوں یوں اُلٹ پُلٹ کر رہا ہے اس طرح سے دن اور رات کو تبدیل کر رہا ہے بے شک اس میں بہت بڑی عبرت ہے بصیرت والوں کے لئے بصیرت کی آنکھیں جس کی کھلی ہوں تو اس کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گے اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو جو زمین پہ دابا کہتے ہیں زمین پہ چلنے والی جتنی بھی زمین پہ چلنے یا رینگنے والی مخلوق ہیں اللہ نے اس کو پانی سے پیدا کیا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے ایک پانی ہے وہی درختوں کو بھی پیدا کر رہا ہے وہی خربوزے، انار، انگور، تربوز اور وہی جناب مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا کر رہا ہے کتنے جانوروں کی قسمیں بنا دی فَمِنْهُمْ مَيَمْشِ عَلَىٰ بَطْنِي ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹھ کے بل چلتے ہیں یعنی یہ گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جب کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس کی چونکہ دو ٹانگیں اس لیے چلتا ہے یا اس کی چار ٹانگیں یا اس کی چھے ٹانگیں یا اس کی آٹھ ٹانگیں تو اللہ فرماتے ہیں میری قدرت ہے میں چاہوں تو درجنوں ٹانگیں دے کے چلا دوں تو یہ میری قدرت ہے جس کو جیسے چاہوں میں چلا ہوں سب زمین میں چل رہے پھر رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَيَمْشِ عَلَىٰ بَطْنِي کچھ پیٹھ کے بل دوڑ رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَيَمْشِ عَلَىٰ رِجِلَائِن کچھ دو پاؤں پہ چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَيَمْشِ عَلَىٰ آرْبَا کچھ چار پاؤں پہ چلتے ہیں يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہ اللہ تو کر دیتا ہے بعد میں سائنزان رسرچ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی اصل میں یہ یہ ہے نا تو اس وجہ سے ہو رہا ہے تو اللہ بتاتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے ان اللہ علا کلی شہین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں لَقَدْ انزلنا آیاتِ مُبَيِّنَات ہم نے تو آیات نازل کر دی ہیں جو حق کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہیں وَاللَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَا وِلَا صِرَاتِ مُسْتَقِيم اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راستے پر چلا دیتا ہے اس میں بتایا ہے کہ دلائل اپنی جگہ لیکن ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے ہمیں وَيَقُولُنَا مَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ اب ایک بہت اہم آیت ہے کہ کچھ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین تھے تو بشر نامی ایک منافق تھا اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا تو یہودی کو معلوم تھا کہ یہ کیونکہ میں حق پر ہوں تو یہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا چاہیے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا جو منافق تھا نا اس نے کہا کہ ہم نبی سے فیصلہ نہیں کروائیں گے تو بلکہ تمہارے کسی سردار کے پاس جائیں گے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروارا اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں مگر اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے فیصلے اسلام سے نہیں کروارے ہوتے اسلام سے جب کرواتے ہیں جب ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے وراثت میں اگر آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حصہ مل رہا ہے تو آپ کہیں گے بھئی اسلام کے مطابق فیصلہ کرو اگر آپ سمجھتے ہیں اسلام کو فالو نہیں کیا تو مجھے حصہ کم ملے گا تو پھر وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو یہاں ان منافقین کا تذکرہ ہے وَيَقُولُنَا عَمَنَّا بِاللَّهِ زبان سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَبِرَسُولُ رَسُولُ پر وَعَطَعْنَا اور ہم فرما بردار بنیں گے ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمِنْ بَعْدِ دَالِك یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان میں ایک فریق مو پھیر لیتا ہے وقت آنے پر وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ مومن نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تَاكِ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِزُونَ ان میں سے ایک فریق اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ اس دور میں بھی تھا آج بھی ہے وَإِنْ يَكُلَّهُمُ الْحَقُّ لیکن اگر حق ان کے لیے ہو یا تُو إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو گردنیں جھکائے فرما بردار بنیں چلے آتے ہیں مفتی صاحب سے فیصلہ کروانے مولانا صاحب سے فیصلہ کروانے تو وہ منافقے کے نبی سے فیصلہ کروانے تو شریعت سے فیصلہ کروانے اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَزٌ فرمایا تم ہر چیز میں نبی سے فیصلہ کیوں نہیں کرواتے کیا ان کے دلوں میں مرض ہے کوئی بیماری ہے امیر تابو یا یہ شک کرتے ہیں یعنی نفاق کا مرض ہے یہ بھی ایک بیماری ہے نا نفاقی کہ آپ پہنترے بدلتے رہتے ہیں اور یہ امیر تابو یا ان کو شک ہے نبی کی نبوت پر یقین نہیں ہے اسلام پر یقین نہیں ہے تو اگر اسلام پر یقین نہیں ہے پھر تو کوئی بھی فیصلہ اسلام سے نہ کرواؤ آدھے فیصلے ادھر آدھے ادھر یہ کیا بات ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں جو لبرل لوگ ہیں جو نام کی حد تک مسلمان ہیں میں کہتا ہوں بھئی ویسے آپ دن رات اسلامی حکام کا مزاق اڑاتے ہو تو آپ مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن ہوتے ہو آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جنازہ ہمارا ہوگا تو یہ ساری چیزوں میں آپ پھر اسلام کو چھوڑ دو تو یہ صرف ان چیزوں میں اسلام کو مانتے ہیں جہاں ان کے مفاد کی بات ہوتی ہے جہاں ان کے مفاد سے ہٹ کر ہوگا تو وہ اسلام کو پھر یہ گوروں کو فالو کرتے ہیں تو یہ بالکل اسی بارے میں آئیتیں فرمایا کہ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا ان کو شک ہے ام یخافونا یحیف اللہ علیہم ورسولو یا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے یا اللہ اس کے رسول سے مراد ہے شریعت شریعت تو یعنی ان کو یہ ڈر ہے کہ شریعت کا فیصلہ غلط ہوگا اور ان پر ظلم ہو جائے گا فرمایا بَلْ اُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ نَا نَا ایسا نہیں اصل باتی ہے کہ یہی ظالم ہے شریعت ظالم نہیں ہو سکتی یہ خود ظلم کر رہے ہیں یہ ان آیتوں کا تھوڑا سا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ پہلی آئیزیں ہم شروع کریں یہ سوال پہلے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پھر آگے پرندوں کو خاص طور پر ان کا ذکر فرمائے اللہ رب العزت نے کیا صورت ہوتی ہے اس تسبیح کی دیکھیں یہ میں نے جیسے اس فرم میں بتایا بَزَبَانِ قَال بھی بَزَبَانِ حَال بھی بَزَبَانِ حَال کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں خود بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں بنانے والا بہت طاقتور ہے جیسے کوئی سائنسدان کوئی چیز بناتا ہے بڑی ٹیکنیکل بڑی پیچیدہ تو ہم کہتے ہیں یہ چیز تو بنانے والے کی تعریف کر رہی ہے بیش ایسی بلکل کسی بیلڈر نے بہت خوبصورت عمارت بنائی تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہمیں اس بیلڈر کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے تو بیلڈنگ خود بتا رہی ہے کہ میرا بنانے والا کیسا ہے تو اللہ یہ اس کو کہتے ہیں بھزبانِ حال یعنی اس بیلڈنگ کی حالت ایسی ہے جو حالت بیان کر رہی ہے تو یہ پرندے یہ پوری کائنات کا نظام پہاڑ ایک ایک چیز یہ بھزبانِ حال یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ہمیں بنانے والا کیسا ہوگا تسبیح کا مطلب وہ ہر عیب سے پاک ہے اور بھزبانِ قال بھی کیا مطلب اللہ نے ان کو ایک حص دی ہے اور اس حص کے مطابق یہ اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہیں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ دعود علیہ السلام جب اللہ کی حمد و سنہ کرتے تھے تو قرآن کہتے ہیں ہم نے پہاڑوں سے کہا ہے پہاڑو تم بھی دعود کے ساتھ اللہ کی حمد و سنہ کیا کرو تو موجزاتی طور پر وہ پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی تو ہر چیز اپنے حساب سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور ہمیں قرآن و سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حص ہے جو جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جیسے پہاڑ اہد پہاڑ تھا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد جب اللہ یحبنا و انحبہ اہد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو محبت تو ایک جذبات ہے نا اس سے پتا چلتا پہاڑ میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے سینس رکھی ہے اور حضرت اقدس مفتی تقیر عثمانی صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سائنس نے بھی آج اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ حص یہ بے جان چیزوں میں بھی ہے وہ ظاہر ہے اس کی نویت وہ نہیں ہے جو انسانوں پودوں میں بھی حص ہوتی ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ پودے بلکل وہ سینس لیس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ان میں بھی کچھ نہ کچھ حص ہوتی ہے تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے پتھروں کے بارے میں سورہ بخرہ میں آتا ہے کہ پتھروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حص اللہ نے ان چیزوں میں رکھی ہے تو اس حص کی پوری کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اس حص کے مطابق وہ اللہ کی حمد و سنہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کی کبریائی بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ نے بتا دیا کہ ان میں ہر مخلوق اپنی نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے اور اپنی تصویح کا طریقہ بھی جانتی ہے لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی نماز میں رفع اللہ دین کا ڈھگڑا نہیں ہوتا یہ انسانوں کی نمازوں میں ہوتا ہے بہت بشکر ہے یہ صلاحات کے لفظ قرآن پاک میں اور دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے تو مجھے یہی آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو خاص طور پر یعنی اس کو نماز حضرت شیخ علیہ السلام عزبتہ کی حسومانی صاحب نے نماز سے ترجمہ کی حسومانی صلاحات کے یہاں پہ تو یہ اسے نماز ہی مراد ہے دیکھیں اس لیے نماز مراد ہے کہ آگے تسبیح کا ذکر آ رہا ہے تو یہ عطف سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مطلق دعا ہوتی تو وہ تو تسبیح بھی ایک دعا ہی ہے تو اس لیے ظاہر یہ ہوتا ہے متبادری یہ ہوتا ہے کہ اس سے مخصوص طریقہ عبادت مراد ہے نماز مراد ہے جو ان کے نماز کا مطلب کوئی خاص طریقہ کہ اس خاص طریقے سے بھی ایک جو یہ آیت کا حصہ ہے یکہ دوسنا برقی یدہو بالابسار بلکہ اس کے آگے انہ فیدالک العبرت اللی علی الابسار اس کا ترجمہ جو بڑا دلچسپ شیخ علیہ السلام دامد برکاتم نے کیا ہے کہ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں آنکھیں تو ساری دیکھنے والی ہوتی ہیں نہیں ساری دیکھنے والی نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے نا کہ جیسے دلوں پہ مہر لگتی آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں تو وہ آنکھیں ہوتی ہیں جو صرف اپنے مفات کو دیکھتی ہیں ایک وہ آنکھیں ہوتی ہیں جن کو پاقی تب ہی میں نے ترجمہ کیا ہے نا بصیرت کی آنکھیں ہیں تو جس سے سیدھا راستہ بھی نظر آتا ہے جیسے کوئی شخص چلتا واہ جا رہا ہو آگے اس کے گٹر ہو کھلا واہ جیسے کہ احسان آباد میں جتنے بھی گٹر ہیں ساوے کھلے ہوئے ہیں اس وقت تو وہ دیکھ ہی نراؤ تو لوگ اسے کہیں گے بھائی تو اندھا ہے کیا حالانکہ وہ اندھا نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اتنی ایسی چیز جو تجھے بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے تو وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو آخرت نظر نہیں آرہی ان کو سیدھا راستہ نظر نہیں آرہا صرف خواہشات نفسانیہ میں تو ان کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے صحیح پہ شکریہ ہمارا آج جو عنوان ہے وہ بھی یہ کہ اپنے ذاتی محض محض ذاتی مفاد کے لیے شریعت کو لے کر سامنے آ جانا اس کے استعمال کرنا جب ذاتی مفاد سائیڈ پہ ہو جائے تو شریعت بھی سائیڈ پہ کر دینا ذاتی مفاد کے لیے شریعت کے استعمال کیوں برا ہے موسیٰ آپ ظاہر ہے ہمارا مفاد ہے تو ہم اور شریعت بھی ہمارے مفاد ہی کی محافظ ہے بس مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ جب اپنے ذاتی مفاد کے لیے شریعت کو استعمال کرتے ہو تو یہ غلط نہیں ہے ظاہر ہے شریعت اگر آپ کو انصاف دلا رہی ہے آپ کو فائدہ دلا رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو آپ ظالم ہو تو بھی تو وہی شریعت ہے نا اگر وہ صحیح تھی اس لیے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اس وقت بھی صحیح ہے کہ جب آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ کیسا ہی بات ہے کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے جب میرے فائدے میں بولتا ہے جب میرے فائدے میں نہیں بولتا تو یہ بہت بڑا جھوٹا ہے یہ کون سا حصول ہے تو یہ مفاد پرستی ہے اور آج تو اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں کہ میٹھا میٹھا کہتے ہیں نا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو وہ کسی نے کہا نا کہ قرآن میں اتنی ساری دعائیں ہیں آپ کو کون سی دعا پسند دے قرآن میں تو بڑی دعائیں ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہاد میں ثابت قدمی عطا فرما اور اپنا فرمبردار بنا تو کون سی اس نے کہا قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر ساری دعائیں اچھی ہیں لیکن ایک دعا میں پابندی سے پڑھتا ہوں ربنا انزل علینا مائدتم من السما اے اللہ آسمان سے ہمارے لئے دسترخوان نازل کر دے تو اب وہ لیبل تو قرآن ہی کا لگا رہا ہے لیکن بھائی قرآن میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اسی طرح کسی نے کہا کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے قرآن میں احکامات بھی تو بہت سارے ہیں نا نماز پڑھو زکاة دو اور والدین کی اطاعت ہے رشتداری ہے ان کا حق ادا کرنا تو بہت سارے احکام ہیں قرآن میں کہہ رہا ہے یار قربان جاؤں قرآن کے حکام پر سارے حکام اچھے ہیں لیکن میں نے ایک کو فالو کیا وہ بھی قرآن کی وجہ سے کیا ہے وہ ہے تو ظاہر ہے بھائی اگر یہ ہے تو کھائیں منہ نہیں کیا اللہ نے خود کہا ہے کھاؤ پیو لیکن اللہ نے نماز کا بھی تو کہا ہے نا وہاں میں نماز کے وقت میں ہی بیڑھ جاتے ہو دسترخوان لگا کے اور نماز قضا کر دیتے ہو تو یہ ان لوگوں پر رد ہے کہ اپنے مفاد کے لیے تو شریعت اسلام بالکل درست ہے اور جب آپ کے مفاد پر ذت پڑھ رہی ہو تو وہی اسلام ہے وہی شریعت ہے لیکن وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس لیے سے مسئلہ تخلیط بھی ثابت ہوتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ چاروں فقہ برحق ہیں فالو ایک کو کرو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں برحق تو چاروں ہیں اور عام آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس بارے میں ابو حنیفہ کا قول صحیح ہے یا امام شافی کا قول صحیح کیونکہ یہ اتنے بڑے بڑے مشتہدین سے نہیں ہوا یہ فیصلہ تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے آپ کہتے ہیں میں دلیل سے تو انہوں نے دلیل سے ہی تو بات کی ہے تو جب چاروں برحق ہیں اور چاروں پر امت کا اجمع ہو چکا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک کو فالو کرو پھر اس میں اگر کوئی آپ کے فائدے کی چیز ہے تو بھی نقصان کی چیز ہے تو بھی برحق سب کو سمجھو اب اگر عوام کو اجازت دے دی جائے کہ کبھی حنفی کبھی شافی تو عوام کیا کرے گی جس مسئلے میں فقہ حنفی میں وفاد نظر آئے گا وہاں حنفی بن جائے گی جس مسئلے میں فقہ شافی میں دالا رحمہ اللہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے امام شافی کے ہاں نکاح کے وقت گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے اب اس نے کہا کہ گواہ عادل نہیں تھے اور اس نے جناب نکاح کر لیا اور کہا کہ امام حنیفہ کے قول کو لیتا ہوں میں اس مسئلے میں میرا نکاح ہو گیا بعد میں وہ تین طلاقیں دے دیتا ہے اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو منع کیا جائے گا اب تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے امام شافی کے مذہب کے مطابق ان کی رائے کے مطابق تو میرا نکاح ہی نہیں ہوا تھا کیونکہ گواہ عادل نہیں تھے تو میں شافی مذہب کے مطابق چل رہا ہوں وہ بھی تو ایک اہل سنت والجماعت کے امام تو یہ پیکٹیکلی عملی طور پر ایسا ہوا ہے کہ لوگ ادھر ادھر لڑک رہے ہیں تو بھئی یہ بحث ختم کر دی جائے کیونکہ یہ بحث تو ختم ہو چکی ہے امت میں کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ریسرچ ہو چکی ہے مکمل اور اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اب ان بحثوں کو اٹھائیں گے فیصلہ کریں گے کہ ان میں صحیح کون ہے تو فیصلہ نہیں ہوگا دوبارہ یہ بحثیں قیامت تک چلتی رہیں گی تسلطل ہوتا رہے گا جو ایک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہو گیا تو اس لیے جب سب برحق ہیں سب نے قرآن و سنت ہی سے ریسرچ کی ہے تو ذمہ داری ہے کہ جس فقہ کا مفتع بھی قول ہے جس پہ فتوہ دیے جاتا رہا ہے اس قول کو فالو کرے دوسرے کو بھی درست سمجھے لیکن اپنی خواہشات کی بیس پہ مسلک چینج نہ کرے ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے پاس ایک اہلِ حدیث کا فون آیا لاہور سے وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا لڑکی سے شادی کی جا سکتی یہ باپ کی اجازت کے بغیر میں نے اس کو بتایا کہ یہ یہ شرطیں اگر ہوں تو جائز ہے شادی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اہلِ حدیث حضرات اس کو جائز نہیں سمجھتے اور اس کی بھی بیس وہ حدیث ہے لا نکاحا اللہ بھی ولیہن کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں آپ میں نے کہا میں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلائل کے امبار لگا سکتا ہوں وہ جو قرآن کی آیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی شادی ہو سکتی اور اس حدیث کا کیا جواب ہے یہ تو ایک بحث ہے اور میرے پاس دلائل ہیں میں نے اس پر ایک فتوہ بھی لکھا ہے دلائل کے ساتھ لیکن یہ دلائل آپ باقی چیزوں میں مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے آج آپ کو کوئی لڑکی پسند آئی آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو آج تک تو آپ کی رائے میں اہلِ حدیث صحیح تھے اور حنفیوں کو آپ کہتے تھے اندھے مقلد ہوتے ہیں اور یہ یوں ہوتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں آج کا زکاة کا روزے کا ہر چیز کا آپ ان سے پوچھتے رہے ہو لڑکی کا عشق آپ پہ سوار ہو گیا تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں حنفی مفتی سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ تو کہنے لگے میں حنفی کو مانتا ہوں اہلِ حدیث کو میں دلیل کو مانتا ہوں میں دلیل مجھے قرآن و سنت سے بتاؤ میں نے کہا تھوڑی در پہلے آپ کو قرآن و سنت سے نہیں پوچھ رہے تھے آپ سیدھا سیدھا فتوہ لے رہے تھے اور اب قرآن و سنت سے پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں قرآن و سنت سے لیکن اب تک جو آپ مسائل پوچھتے رہے ہو قرآن و سنت کی روشنی مہی اہلِ حدیث علم سے پوچھتے رہے ہو اس مسئلے میں آپ کو کیوں خیال آیا ہے کہ جو قرآن و سنت کہے گا میں اس کو فالو کروں گا بھئی باقی چیزوں میں بھی تو آپ مجھ سے پوچھتے نا پہلی دفعہ آپ کا فون آئے تو یہ وہ یعنی خواہشاتِ نفسانیاں ہیں شہوت پرستی ہے جس کی وجہ سے صدیوں سے علماء فتوہ دیتے آ رہے ہیں کہ بھائی جو اہلِ سنت کے مذاہب چلے آ رہے ہیں جو مسلک چلے آ رہے ہیں جو سب برحق ہیں سب کے پاس قرآن و حدیث ہے فالو ایک کو کرنا ہے برا کسی کو نہیں کہنا پھر اچھی چیزوں میں بھی اس کو فالو کرنا ہے اور جو آپ کے مفاد کے خلاف جا رہی ہیں اس میں بھی اس کو فالو کرنا ہے تو یہ ہے وہ روح جو ان آیتوں کی روح ہے اور جس کی بیس پر علماء نے فتوہ دیا ہے تو یہ بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ یہ یہاں آخر بلکل یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے مفاد کے خلاف ہوں تب ہی بھی آپ شریعت کو فالو کریں گے تو وہ ظاہری طور پر یقین ہے مفاد کے خلاف ہمیں نظر آتی ہیں شریعت ظالم تو نہیں ہے اصل میں بعض دفعہ آپ ظالم ہوتے ہو تو شریعت بذاری ہوتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو ہمیں وہ برا لگ رہا ہے وہ ظاہر ہے اس لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے آپ کے مفاد کے خلاف ہے وہ ہمیں برا لگ رہا ہے ورنہ تب ہی تو اللہ نے کہا کہ کیا ان کو یہ شک ہے کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے ظاہر ہے شریعت ظلم تھوڑی کریں گی ظلم نہیں کریں گے اور ultimately اس کے نتائج وہ ہمارے حق میں ہی ہوں گے اگر ہم ہر معاملہ میں شریعت کو فالو کریں گے کساز کو شریعت نے زندگی کا ظاہری طور پر تو ایک قتل ہے انسان دنیا سے چلا جاتا لیکن اس کو شریعت نے زندگی کا ہے اور ہے بھی وہ ultimately زندگی ہی بہت بشکریہ مفید تارک مصور صاحب موجود ہے مصور صاحب آخر میں کچھ خلاصے کے طور پر کچھ شیط فرمائیں گے بس دیکھیں ان آیتوں کا خلاصہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا کرتی ہیں ہر ہر چیز تو ہمیں کائنات میں جہاں یعنی اس لحاظ سے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کائنات اپنے بنانے والے کی وجود کی دلیل ہے اور پھر ہمیں اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے اللہ اس کے رسول کے حکام کے سامنے کہ جیسے شریعت کہے گی ہم بالکل ویسے کریں گے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نائے ہمارے مفات بزد پڑتی ہو یا ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہو چھیک جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں شریعت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے ناظرم اجازت دیجئے بلکات ہوتی ہے آپ سے کیلسی اسلام انشاءاللہ رزیز اللہ حافظ اللہ حافظ